السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قربانی کرنا قربانی کا گوشت دیکھنا یا قربانی کا گوشت باٹنا یا اسی طریقے پر قربانی کا جانور زباہ کرنا یہ چند خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کی ویڈیو فیس بک ہمارے پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فولو کیجئے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں قربانی کرتے دیکھنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر تین تعبیریں چار تعبیریں معبرین نے بیان فرمائی ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے نیک بختی سعادت مندی اور خوشی کی دلیل ہے اور علامت ہے یعنی یہ خواب دیکھنے والا خوش قسمت ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا لوگوں کے درمیان عزت اور شرف پائے گا لوگوں کے درمیان اس کو عزت سے نوازا جائے گا تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں فرزند لڑکا پیدا ہوگا اور ایک چوتھی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اس کو صحت و شفا نصیب ہو جائے گی بیماری سے چھٹکانہ مل جائے گا اور یہ صحت یاب ہو جائے گا دوسرا خواب ہے قربانی کا گوشت باٹنا کسی نے خواب میں قربانی کا گوشت باٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں صلاح پیار اور محبت اور الفت باٹے گا اور اسی طریقے پر دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں اپنا مال تقصیم کرے گا اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانب سے اس کو عزت اور احترام سے نوازا جائے گا تیسرا خواب ہے قربانی کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت اور زندگی میں راحت پائے گا اور زندگی میں خوب سکون پائے گا اچھی زندگی گزرے گی چوتھا خواب ہے قربانی کا گوشت چوری کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قربانی کا گوشت چوری کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ پر جھونٹ باندے گا غلط بات کی نسبت کرے گا اللہ کی جانب پانچوہ خواب ہے حلال جانور کو یوں کہہ لیجئے قربانی کے جانور کو زباہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا اگر کسی نے خواب میں قربانی کے جانور کو زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا سعادت مند خوش نصیب ہے اور اللہ کی جانب سے اس کو کسی خیر اور بھلائی سے نوازا جائے گا یعنی یہ اچھا خواب ہے اور اسی طریقے پر اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی ہے کہ جو جانور کو قربانی کے جانور کو زباہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو حلال روزی سے نوازا جائے گا